اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نمبر فریکشن فارم سٹارٹ کرتے ہیں اس پہلے میں اس نمبر فریکشن فارم ملٹیپلائی کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس اس کو سول کر کے سمپلیفائی کر کے جو آنسر آئے گا وہ پرسنٹیج کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہنڈڈ پرسنٹ کے لحاظ سے اس نمبر کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سمپلی ہنڈڈ پرسنٹ سے اس کو ملٹیپلائی کر دوں گا تو پتہ چل دے گا کہ اس فریکشن میں کتنا پرسنٹ جو ہے وہ ہمارا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ان کی سمپلیفیکیشن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو فائف کی جو ہے ہنڈڈ سے کٹنگ ہو رہی ہے فائف ہندہ فائف فائف ٹوزار ٹین اینڈ ٹھیک ہے تو آ جائے گا ٹری انٹو ٹوینٹی ٹھیک ہے تو ٹری ٹوینٹی آ جائے گا سکسٹی تو ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا سکسٹی پرسنٹ ٹھیک ہے یعنی میں یعنی یہ ٹری آوٹ آف فائف جو ہے وہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے سکسٹی پرسنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اپنے مارک کی پرسنٹیج بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کے اندر مارکس ہیں وہ ایٹ آوٹ آف ٹین ہیں یا ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے یا سی ہم آوٹ آف ٹین ہیں تو ان کو ہم ہندڈ پرسنٹ سے ملٹیپلائی کردیں گے ٹھیک ہے اسی فریکشن کو تو آپ کے پاس آپ کے مارکس کی پرسنٹیج بھی آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ٹری آ فائف جو ہے یہ فریکشن کے اندر جو ہے اس کی پرسنٹیج سیسٹی پرسنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے اوکی نیکسس پیسن کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹویسن ہے ہمارے پاس نائن بائی ٹین ٹیک ہے تو اس کو بھی میں %age کے اندر لکھ لیتا ہوں 9 by 10 کو ہم 100% سے multiply کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں 10 کی 100 سے cutting ہو رہی ہے یہ 0 سے cut جائے گا اور یہ 9 اور یہ 10 رہ جائے گا 9 10s آ جائے گا ہمارے پاس 9 into 10 and 9 10s are 90% ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس آ جائے گا 90% تو یہ بہت سمپل سا question تھا 0 0 cut جائیں گے یا 10 1s are 10 10s are 100 تو 9 10s are 90% ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے اس fraction form کو %form کے اندر convert کر لیے ٹھیک ہے third question کی طرف چلتے ہیں وہ ہے 6 by 125 ٹھیک ہے اس کو بھی ہم 100% سے multiply کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ان کی cutting ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو 125 اور 100 کی cutting ہو رہی ہے تو میں cutting کر لیتا ہوں تو 5 سے پہلے ان دونوں کی cutting کر لیتے ہیں 5 2s are 10 اور یہ 12 تھا 2 5 کے ساتھ 25 ہو جائے گا and 5 5s are 25 اسی طرح سے 5 2s are 10 and 0 ٹھیک ہے اب پھر 5 سے cutting ہو رہی ہے 5 5s are 25 and 5 4s are 20 تو آ جائے گا 6 multiply 4 ٹھیک ہے تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس 6 4s are 24 اور نیچے جو ہے وہ رہ گیا تھا 5 تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 24 by 5 ٹھیک ہے دیکھیں 6 اور 4 6 4s are 24 and denominator میں 5 رہ گیا تھا تو 5 آ جائے گا تو اب اس کو میں ڈیوائیڈ کر کے decimal کے اندر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو denominator جو ہے وہ ہے 5 اور اندر آ جائے گا 24 ٹھیک ہے تو اب 5 4 20 ٹھیک ہے تو اس کے پاس reminder آ جائے گا 4 and point لگا کے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو آ جائے گا 5 8040 تو یوں ہمارے پاس آ جائے گا 4.8 تو آنسر آ جائے گا ہمارا 4.8 percent ٹھیک ہے تو 4th question کی طرف چلتے ہیں اوکے تو 4th question ہے ہمارا 6 by 5 تو اس کو میں اسی method سے کرتا ہوں تو اس کو multiply کر لیتا ہوں 100 percent سے ٹھیک ہے تو اب اس کو میں simplify کرتا ہوں اور multiply کر لیتا ہوں دیکھیں 5 کی 100 سے cutting ہو رہی ہے 5 1 5 2 10 and 0 ٹھیک ہے اس کے بعد 6 رہ جائے گا اور یہاں پہ رہ جائے گا 20 تو 6 2 12 تو یہ آ جائے گا 120 percent ٹھیک ہے تو یہ بنتی ہے percentage کے اندر 120 percent ٹھیک ہے next question 5 تو question 5 میں given 12 by 25 ٹھیک ہے اس کو بھی میں 100 percent سے multiply کر لوں گا ٹھیک ہے تو آ جائے گا ہمارے پاس 12 by 25 multiply by 100 ٹھیک ہے تو اب میں cutting کر لیتا ہوں 25 125 25 400 100 ٹھیک ہے simply میں نے اس کو ڈریک 25 سے cutting کر لیا 25 125 25 400 100 آ جائے گا ہمارے پاس 48 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آجائے 48 پرسنٹ ٹھیک ہے میں پہلے 25 کے 100 سے cutting کی 4 آگیا اور 14 48 چلتے ہیں question number 6 کی طرف question number 6 میں given 16 by 25 تو یہ mix number form کے اندر ہے اس کو میں fraction form کے اندر convert کر لیتا ہوں 25 25 اور اس 6 add کر دیں 31 تو 25 کو 1 سے multiply کر لیں ٹھیک ہے پھر 25 کے اندر 6 add کر لیں ٹھیک تو آجائے گا ہمارے پاس 31 اوکی اب اس کو میں 100 پرشنٹ سے multiply کر لیتا ہوں اوکی تو سیم پریویس question کی طرح 25 400 ہوتا ہے تو اس کو بھی میں اس طرح چلتے ہیں ہم question number 4 کی طرف تو question number 4 میں read کر لیتا ہوں express each of the following decimals as a percentage ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کچھ number جو ہے decimals form کے اندر given ہے ان کو اب ہم percentage کے اندر convert کر نا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پہ question لیتا ہوں question number 1 وہ given ہے 0.78 ٹھیک ہے تو اس کو میں percentage کے اندر convert کر نا ٹھیک تو اس point والے number کو اب ہم نے percentage میں convert کر نا ہے ٹھیک ہے تو 0.78 ٹھیک ہے اس کو میں multiply کر لوں گا 100% ٹھیک ہے ٹھیک تو اس کو میں جب 100% سے multiply کروں گا تو یہ 0.78 جب 100 سے multiply ہو گا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 78% ٹھیک ہے اس کو آپ direct calculator سے calculate کر لیں یا ان دونوں کو multiply کر لیں تب بھی 78% آئے گا یا ایک اور method یہ ہے کہ point کو shift کر لیں ٹھیک ہے تو یہ جب 100% سے multiply ہو گا تو اس کا point ہے 100% میں 2 0% ہوتے ہیں تو یہ 2 digit پہ shift ہو جائے multiply کر ہمارے پاس یہ answer percentage کے اندر آج گا ٹھیک ہے 100% سے multiply ہو جائے گا اور 7% جو ہے پرسنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے دوسرا question ہے 0.25 ٹھیک ہے اس کو بھی میں simply 100% multiply کر لیتا ہوں ٹھیک ہے 100% سے 100% سے multiply کیا ہمارے پاس آجے 25% ٹھیک ہے یہ point ہے یہ دو ڈیجٹ اس طرف shift ہو جائے گیا کیونکہ یہ 100 سے multiply ہو ہے یا آپ اس کو بھی شک لکھ کے multiply کر لیں یا کھل کو later سے کر لیں ٹھیک ہے تو اس کا answer آجے گا 25% جس آپ 0.25 کو 100 سے multiply کر نا ہے تو یہ answer ہے جو point میں ہے یہ percentage کے اندر آجے گا 3rd question ہے 0.075 اس کو بھی 100% سے multiply کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو multiply کرنے کے بعد یہ آجے گا ہمارے پاس 7% ٹھیک ہے کیونکہ 0.07 کو 100 سے multiply کریں تو 7 answer آتا ہے ٹھیک ہے یا point کو 2 digit right side پہ shift کریں تو یہ یہ پہ آجے گا point ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس 7% answer آجے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے 4th question کو دیکھتے ہیں 4th question میں ہمیں given ہے 0.095 ٹھیک ہے اس کو بھی ہم 100 سے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے تو 0.095 ملٹیپلائے ہوگا تو یہ آجے گا 9.5 پرسنٹ ٹھیک ہے point جو ہے وہ 2 digit right side پہ shift ہوگا تو first digit ہو جائے 0 second ہو جائے گا 9 تو point جو ہے وہ یہاں پہ آجے گا یا آپ 0.09 کو just 100 سے multiply کر لیں تو 9.5 ہمارے پاس answer آجائے ہمارے پاس 1.35 ٹھیک ہے اس کو بھی 100 پرسنٹ سے multiply کر لوں گا ٹھیک ہے تو دیکھیں 1.35 جب 100 سے multiply ہوگا تو آجائے گا 135 پرسنٹ ٹھیک ہے یہ point ہے یہ 2 digits right side پہ shift ہو جائے گا یعنی کہ یہ 3 اور 5 5 کے بعد آجائے گا تو یہ 135 ہو جائے گا اور یہ answer ہمارا 135 پرسنٹ آجائے گا یعنی اس کو direct multiply 100 کر ھیک ہے اسی طرح سے 2.6 ہے تو اس کو بھی 100 پرسنٹ سے multiply کرتا ہوں تو 2.6 100 سے multiply ہوگا تو آجائے گا ہمارے پاس 260 پرسنٹ ٹھیک ہے تو اس point کو میں right side پر دو ڈیجٹ shift کرتا ہوں تو 6 ہو جائے گا دوسرا میں 0 add کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا 260 پرسنٹ ٹھیک ہے یا آپ 200 سے multiply کر دیں ٹھیک ہے تو 260 پرسنٹ ہمارے پاس اس question کا answer آجائے گا تو یہ بہت simple س question تھے ان میں جسٹ ہم نے کیا کرنا تھا question کے ساتھ 100 پرسنٹ کو multiply کرنا تھا اور answer ہمارا percentage کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے چلتے ہم question number 5 کی طرف تو question number 5 جو ہے ان کی ہم نے percentage فائنڈ کر نیا ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس question میں $70 given ہے تو آپ نے 5 meter ایک length given ہے ٹھیک ہے اور اس کی 80 پرسنٹ جو ہے value کیا بنتی ہے وہ فائنڈ کرنی ہے 4.5 meter ہے اس کی 80 پرسنٹ کیا بنتی ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ملٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو پرسنٹ کو میں نے ڈیوائیڈ بائی ہنڈ لگ دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کی simplification کرتے ہیں 0 جو ہے 0 سے کر جے گا یہ 0 سے کر جے گا اور رہ جائے گا ہمارے پاس 5 & 7 ٹھیک ہے اور 5 & 7 کو میں ملٹی کر دوں گا تو آجائے گا 5 7 35 ٹھیک ہے تو آجائے گا $35 تو یوں ہمارے پاس $70 کا 50% amount بنتی ہے وہ بنتی ہے $35 ٹھیک ہے 50% half ہوتی ہے ٹھیک ہے 100% میں سے 50% یعنی کہ $35 جو ہے وہ بنتا ہے $35 ٹھیک ہے اسی طرح سے 2 پار کو بھی ہم solve کر ٹھیک ہے تو سیکن پار کے اندر ہم نے 80% value find کرنی ہے ٹھیک ہے تو 80% کو میں multiply کر دوں گا 4.5 سے ٹھیک ہے اس کے بعد 80 کو میں divide کر دوں گا ہندر سے percentage کرے گا ہم نے divided by 100 لگ دیا اور پھر ملٹی پلائے کر اس کے بعد 8 کو میں 4.5 سے multiply کر لیتا ہوں اور پھر last میں 10 سے divide کر لیتا ہوں تو 8 کو 4.5 سے multiply کریں تو کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو 8 50 40 0 and 4 carry آ جائے گا ٹھیک ہے اور 8 4 32 and 4 آ جائے 36 ٹھیک ہے پوائنٹ کے بعد ایک دیجٹ کاؤنٹ کر میں یہاں پوائنٹ لگا دوں گا تو آ جائے گا ہمارے پاس 36 ٹھیک ہے تو آ جائے 36 divided by 10 ٹھیک ہے تو 36 کو میں 10 سے divide کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 3.6 ٹھیک ہے تو ساتھ میں ہم لیکھ لیتے ہیں میٹر کیونکہ یہ لینٹ ہے تو اس کی میٹر ہی آئے گی ٹھیک ہے تو یہ 36 کو 10 سے divide کر لیں ٹھیک ہے یا آپ اس طرح سے کر لیں اس 10 کو remove کر پوائنٹ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے دیکھیں یہ 10 ہے اس کے اندر ایک 0 ہے ٹھیک ریمائنڈر اور اسی طرح سے پوائنٹ لگا کے 0 لگائیں گے اور 10 سے 60 ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں تو 3.6 میٹر آج ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس 4.5 میٹر جو لیندھ تھی اس کا 80 پرسنٹ آجائے 3.6 میٹر ٹھیک ہے اور اسی طرح سے amount 70 ڈالر کی جو 50% آجائے گی 35 ڈالر ٹھیک ہے تو سوڈنٹ یہ تھے ہمارے آج کے پس امید ہے آپ کو سمجھ جائیے ہوگی ٹھیک ہے تمہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیجے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجے گا اجازت جاتا ہوں آپ سے